محمد الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو شہد میرے باندرین بارا سورة انزلناها فردناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے عقام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں ناظر پروائیں کہ تم دیان کرو الزانیت والزانی فاجزو كل باہد منهما مئت جلت ولا تأخذكم وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَلْ يَوْمِ الْآفِرِ وَلْيَشْحَدْ أَذَابَهُمَا تَعْفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو پوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر تس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم امان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی صدا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حضر ہو الزانی لا ينكه إلا زانیتاں ومشركتاں والزانیت لا ينكهها إلا زانٍ او مشرك وغرم زانکاں اللہ علی المؤمنین بدکار نکاں نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرق والی ہے یا شرق والی سے اور بدکار عورت سے نکاں نہ کرے مگر بدکار مار یا مشرك اور یہ کام امان والوں پر آرام ہے یا شرق والذین عیرون المشتنات ثم لم يأتو بأرباة شهدها فاجندوهم سمانین جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُلَائِكَهُ الْفَاسِقُونَ اور جو بار صاحب عورتوں کو عیب لگائیں پھر چار گواہ موینہ کے نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے لگو اور ان کی کوئی گوائی کبھی نہ قبول کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَادِ ذَلِكَ وَاسْلَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّفِيمٌ مگر جو اس کے بعد توپہ کر لیں اور سمر جائیں تو پیشہ کرلہ بخشنے والا مرمان ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَذْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَهَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ السَّوْدِبِينَ اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہو تو ایسے کسی کی گواہ یہ ہے کہ چار بار گواہ دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَانَتَ اللَّهِ أَلَيْهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور پانچھ پر جے کہ اللہ کی لانت ہو اس پر اگر جوٹا ہو وَيَدْرَهُ أَنْهَ الْأَزَابَ عَنْ يَشْهَدَ أَرْبَأَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور عورت سے یوں صدا تل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر چار بار گواہ دے کہ مر جوٹا ہے وَالْخَامِسَتَ أَنَّ غَدَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچھ میں یوں کہ عورت پر غزب اللہ کا اگر مر سچا ہو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا حکمت والا ہے تو تمہارا پردہ پھول دیتا بیش اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ تو تمہارا پردہ پردہ کھو دیتا بے شک وہ کہ یہ بڑا بودان لائے دیں تمہیں 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 میں کی ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے برا نہ کہو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا اشتر لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا خَيْرًا وَقَالُوْ حَذَارِفْكُمْ مُبِينَ کیوں نہ ہو جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان دیا ہوتا اور کہتے یہ کھولا بودان ہے لَوْ لَا جَاءُوْ أَلَيْهِ بِأَرْبَاتِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ جَاتُوْ بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ اِنْدَ اللَّهِ مُلْكَذِبُونَ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُوْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسْتَكُمْ فِي مَا أَبَدْتُمْ فِي عَذَابٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی دائمتوں پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب ہونستا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَكُولُونَ بِأَفْبَالِهِمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ إِلْمٌ وَتَقْسَبُونَهُ حَيِّنًا جب تم ایسی بات اپنی عزبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے موں سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدی بڑی بات ہے اور کیوں نہ ہو جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں کہ الہی پاکی ہے تجھے یہ بڑا بوتان ہے اللہ تمہیں نصیر فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر امان رکھتے ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَفِيمٌ اور اللہ تمہارے لئے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اگر امان رکھتے ہیں اور اللہ تمہارے یہ آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچہ پھیلیں ان کے لئے درناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّبِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہائیت مہربان مہر والا ہی مہر والا ہے تو تم اس کا مزا چکھ دے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَتَّبِئُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِئِ خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ جَأْرُ بِالْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَهَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذَكِي مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ سَمِيْءٌ عَلِيمٌ اے ایمان والوں شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ طبع ہے جائی اور بری ہی بات بتائے گا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نے کوئی بھی کبھی سترا نہ ہو سکتا ہاں اللہ سترا کر دیتا ہے جسے چاہئے اور اللہ سنتا جانتا ہے جسوس آپ نے دیا جادتا ہے کبھی جاز uncomfortable موسیقی